اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سنار جو کہ ممبئی کا رہنے والا تھا وہ لاہور گیا کاروبار کے سنسلے میں اس کے پاس کافی ہیرے اور موتی تھے اس نے بازار میں ایک مجلس میں اپنے ہیرے اور موتی کی نمائش کرنے لگا اور لوگ واہوا کرنے لگے کچھ خریدنے بھی لگے اس نے ایک بہت قیمتی موتی اپنی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھانے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں یہ موتی شب افروز ہے یہ رات میں بہت زیادہ چمکتا ہے لوگوں نے بہت واہوا کی اس کا سارا جو بھی اس کو بیشنا تھا کاروبار ختم ہوا شام ہوئی تو وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہ سب سنار کی یہ سب باتیں سن رہا تھا ہیرے اور موتی دیکھ رہا تھا اس نے وہ موتی جو رات کو چمکتا ہے شب افروز وہ بھی اس نے دیکھا تو چور کے موں میں پانی آ گیا جب سنار اپنا سامان سمیٹ کر جانے لگا تو چور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کا ارادہ ہے تو سنار نے کہا بھئی میں ممبئی کا رہنے والا ہوں ممبئی جا رہا ہوں تو چور نے کہا دیکھئے اتفاق کتنا اچھا ہے آپ بھی ممبئی جا رہے ہیں اور میں بھی ممبئی جا رہا ہوں چلیے ساتھ چلتے ہیں سفر اچھے سے کٹ جائے گا یہ سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی میرا ہم سفر نہیں ہے بلکہ یہ تو اس قیمتی موتی کے پیچھے ہیں لیکن سنار سمجھدار تھا وہ کہنے لگا کہ آؤ ساتھ چلتے ہیں دونوں نے مل کر ساتھ سفر شروع کیا سارا دن سفر کیا رات کو جب سونے لگے تو چور نے اپنا جاکیٹ اور قمیس نکال کر کہیں الگ جگہ پر ٹانگ دی اور جا کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگ گیا کیونکہ اسے تو رات کو اٹھنا تھا بہرال سنار نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے وہ قیمتی موتی نکالا اور چور سے نظر بچا کر چور کے ہی جیب میں اس جاکیٹ کے جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا اب چور یہ آدھی رات کو اٹھا اور اس نے سنار کے جیب چیک کرنے لگا ٹٹولنے لگا سنار کا سامان چیک کرنے لگا وہ موتی کو ڈھوننے لگا لیکن بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی وہ موتی نہیں ملا بہرال وہ پریشان ہو کر آخر کار سو گیا صبح کو جب اٹھے اور ناشتے پر بیٹھے تو چور نے ایسی باتوں باتوں میں سنار سے پوچھا کہ جناب وہ آپ کے پاس کا قیمتی موتی کہا ہے رات کو چمک نہیں رہا تھا سنار نے اپنی جیب سے موتی نکالا اور چور کو بتایا کہا کہ یہ تو میرے جیب میں ہی ہے میرے ہی پاس ہے چور سنار کے ہاتھ میں موتی دیکھ کر حیران ہو گیا اس کی حیرانی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا اس نے دل میں سوچا کہ میں نے رات میں سنار کی تو ساری جیبیں اچھے سے تلاش کر لی تھی اچھے سے ٹٹول لی تھی لیکن یہ موتی مجھے نہیں ملا لیکن یہ موتی تو اسی کی جیب میں تھا اسی لئے تو اس نے نکال کر دکھایا لیکن چور نے پھر سوچا کہ ابھی سفر تو کئی رات چلے گا جو کام میں کل رات نہیں کر سکا جو چوری میں کل رات نہیں کر سکا وہ میں آج کی رات کر لوں گا لیکن سنار اس سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے آج کی رات بھی وہی عمل دور آیا اسی کو ریپیٹ کیا کہ چور سے نظر بچا کر اپنے جیب سے موتی نکالا اور چور کی ہی جیب میں رکھ دیا رات کو پھر چور اٹھا سنار کی جیبیں تلاش کیا اس کو موتی نہیں ملا پریشان ہو کر پھر سو گیا پھر صبح ناشتے پر باتوں باتوں میں اس نے سنار سے پوچھا تو سنار نے پھر جیب سے موتی نکال کر اس کو دکھا دیا چور پھر حیران اور پریشان یہی سلسلہ یہی عمل تین چار دن پانچ دن تک مسلسل بس چلتا رہا لیکن چور کامیاب نہیں ہوا موتی اس کو نہیں ملا اور صبح سنار موتی بتا دیتا بالاخر چور نے اپنی ہار مان لی اور ایک صبح سنار سے کہنے لگا کہ جناب میں آپ کا کوئی ہمراہی ہم سفر نہیں ہوں میں تو بس آپ کے ساتھ اس موتی کے خاطر اس موتی کو چوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہم سفر بننے کا ناٹک کر رہا تھا لیکن جناب میں آپ کو استاد مانتا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتا دے کہ آپ وہ موتی رات کو رکھتے کہا تھے تو سنار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میاں تم رات بھر دوسروں کی جیب ٹٹولتے رہے کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال دیا ہوتا تو وہ موتی تم کو مل جاتا اور تم کامیاب ہو جاتے چھوڑ تو کاتو تو خون نہیں اس نے کہا واہ جناب اس نے ہاتھ جوڑے بس سجدہ کرنے کا باقی تھا کہا کہ جناب میں آپ کو سچ میں اپنا استاد مانتا ہوں اور آپ نے زندگی کا بہت بڑا سبق مجھے دیا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں آج ہماری مثال بھی اس چور کسی ہو گئی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونتے پھر رہے ہوتے ہیں مگر کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھتے تک نہیں سارے جہاں کی فکر اور اپنے جہاں سے بے خبر ہماری یہ عادت بن چکی ہے اللہ معاف کرے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیا دوسروں کی برائیا ڈھونتے رہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی عیب کی تلاش اور دوسروں کی برائیا تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے عمل اپنے کرتوتوں کا حساب کرے جس دن ہم خود کا حساب کرنا شروع کر دیں گے اس دن دوسروں کے عیب اور دوسروں کی برائیا برائیا نہیں لگے گی اور سب سے بڑے گنے گار اور سب سے برے انسان ہم خود اپنے آپ کو لگیں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ